اسلام علیکم سواد نیلزاپکان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوں شیراز حسین اور آج میں ازادی مارچ کے شرکہ کے درمیان موجود ہوں اور یہ لوگ کس کے قیادت میں آئے ہیں اسے بندے کے قیادت میں ہیں نہ جس کا کوئی عدالت میں نہ کسی کا کیس ہے نہ پنامہ لیکس میں ان کا نام ہے نہ تانی میں کوئی ایف آئی آر ہے نہ لندن میں کوئی پراپرٹی ہے اور نہ ہی انتیاب پسند تنظیموں کے ساتھ ان کے کوئی رابطی ہے لیکن ہم ہی بھی جاننے کے کوشش کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان جمعیت العلماء اسلام کے سربراہ مول عمران خان کو ہمیشہ کانٹینرز کے تانے دیتے رہے لیکن آج وہی مولانا صاحب خود کانٹینرز کے اوپر چڑ گئے ہیں یہاں پہ ایک سوالیاں نشان اٹھتا ہے اور ہم لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے ناموسی رسالت کی سلسلے میں آپ پہ آئے تو ناموسی رسالت بھی ہیں اور داندے اور یہ جو آزادی مارچ کا نام جو دی ہوئے میں ایک قیسٹن آپ سے پوچھوں گا کہ ناموسی رسالت کی سلسلے میں آپ یہاں پہ آئے تو ناموسی رسالت جو ختم نبوت میں جب ترمیم کی گئی تھی نون لکھ کے دور میں پچھلی حکومت میں تو ان دور میں مولانا صاحب تو درنو وغیرہ لانگ مارچ کی سلسلے میں نہیں آئے وجہ کیا ہے ابھی کیوں آ رہے اسی وقت بھی الحمدللہ پورا دنیا گواہ ہیں اور یہ مہتبر میڈیا اسی وقت بھی گواہ ہیں ناموسی رسالت میں جمعیت علماء اسلام اور علماء دیوبن کا جو کردار ہیں وہ بہت واضح ہیں جس طرح اسی وقت بھی الحمدللہ پورا دنیا گواہ ہیں اور یہ مہتبر میڈیا اسی وقت بھی گواہ ہیں ناموسی رسالت میں جمعیت علماء اسلام اور علماء دیوبن کا جو کردار ہیں وہ بہت واضح ہیں جس طرح سورج ایک واضح انداز پہ ہیں ہر انداز پہ ناموسی رسالت کی بعد اگر اسمبلی کے پر فارم سے ہو چکی ہے تب بھی آواز اٹھائی ترمیم کیتی نون لیگ والوں نے تو ابھی وہ خود کانٹینر پہ موجود ہے تو وجہ کیا ابھی دوستی ہو گئی ہے یا صلاح ہو گئی ہے کیا وجہ ہے یہ آپ کی بہت اچھی سوال ہے یہ اسی وقت مغرب کا جو طریقہ رہا ہے مختلف انداز پہ مختلف وقت میں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نیلو فرب اختیار جب وہاں گئی تو ان کو بھی وہاں یہ سوال پیش کیا گیا کہ وہاں پر کالا قانون ہے یہ کالا قانون تو یہ لوگ تو مسلمانوں کے جو انداز ہیں اس سے تو مکمل ناواز کے کہنے پر آپ یہاں ہیں ہم مولانا فضرامان کے کہنے پر یہاں ہیں وجہ یہ اس ملک میں بیرزگاری ہو گئی ہے یہ مہنگائی ہو گئی ہے اور یہ جو کارتاپر میں ان سکھوں کے راستہ دے رہا ہے اور کشمیر میں وہاں انڈیا والے ان کی دشمن ہیں اور کارتاپر میں یہ دوستی ان کی ہو رہی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا سسٹم ختم ہو اور جو اس نے جو بیرزگاری کی ہے پورا ملک بے حال ہے پریشان ہے کوئی چین سے نہیں ہے اگر ہمارے قائد حکم کرے گا چین سے نہیں ہے اگر ہمارے قائد حکم کرے گا یہاں سال بیٹھو ہم سال بیٹھیں گے اور اگر قائدہ ادھر مذاکرات کرے اوپر ہائی لیول پہ تو چلے جائیں گے آپ لوگ مذاکرات تو یہی ہوگے اسی فادے اور الیکشن نیسے رو اگر مذاکرات ہو جائیں عمران خان حکومت کے ساتھ اور آپ کو قائد کہے کہ چلے جائیں گے ہمارا قائد حکم کہے گا چلے جاؤ تو پھر ہم چلے جائیں گے تو مطلب اگر قائد اچھا بھی کر رہے آپ تب بھی ساتھ ہے برا بھی کر رہے تب بھی ساتھ ہے ہاں جو ہمارے یقین ہیں قائد پر ہے وہ جو بھی کہیں گے چلے جاؤ ہم چلے جائیں گے تو مطلب قائد یہ کہنے پر آپ لبیک کہنے والے ہیں تو ابھی آپ اتنے دور سے آئے ہیں سن سکر سائٹ سے آپ آئے ہیں اس سائٹ پہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کے قائد کی مذاکرات ہو جائیں عمران خان حکومت کے ساتھ کچھ بھی ہو جائیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں پاکستانی سیاست میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے تو آپ مایوس ہی نہیں مایوس نہیں ہوں گے قائد سے کہ انہوں نے امیں اتنے دور سے بلا کے تو ابھی مذاکرات خود کر رہے ہیں نہیں نہیں ہم کبھی بھی اپنے قائد سے مایوس نہیں ہوں گے کیونکہ جو بھی ہمارے قائد کرے گا صحیح کرے گا اچھا کرے گا ہمارے بھلائی کے لئے کرے گا اگر اسلام سے اسلام کے دائرے سے باہر ہو تو تب بھی آپ قائد کا ساتھ دیں گے نہیں نہیں ہمارا ایسا قائد نہیں ہے جو ایسا غلط قدم اٹھائے ہمارے قائد پر بھروس آئے جو بھی کرے گا اچھا کرے گا اگر خدا ہو سکتے ہیں ابھی انبیاء کی قائلٹی سکتے ہیں